سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کی العزیزیا اور ایون فیلڈ ریفرنس پر اپیلوں کی سمات سات اکتوبر تک ملتبی کر دی گئی جسس محسن اختر قیانی نے ریمارکس دیئے کہ ہم نے نواز شریف کو مکمل موقع دیا اس کے بعد اپیلوں کو سن کر فیصلہ کریں گے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں احتشام قیانی سے جی احتشام بتائیے گا کیا ریمارکس یہ گئے ہیں عدالت کی جانب سے دیکھئے عدالت نے چونکہ سابق وزیراعظم نواز شریف کے ناقابل زمانت وارنٹ بیفتاری جاری کا رکھے ہیں اور ان وارنٹ کی تعمیل کرائی جانی چاہیے یہ عدالت کا حکم تھا وفاقی حکومت کو اس کے بعد وارنٹ نواز شریف کی رہائش گاہ پر لندن میں پہنچائے گے لیکن وہاں موجود آدمی نے وارنٹ محصول کرنے سے انکار کر دیا اب دوسری بار وارنٹ ایک بار پھر سے جو پاکستانی ہائی کمیشن لندن ہے اس کے جانب سے وہاں پہنچائے گے لیکن وارنٹ محصول نہیں ہو سکے عدالت نے اس کے استفسار پر رپٹی اوٹورنی جنرل نے بتایا کہ کاؤنٹی کورٹ جو لندن کی ہے اس کے ذریعے بھی جو وارنٹ محصول کرانے تھے اس میں بھی کوئی ڈویلپمنٹ نہیں ہو سکی جسٹس محسین اکھپر کیانی نے یہ ریمارک دیئے کہ ہم اس مکمل کو عمل جو ہے اس کو مکمل طریقہ کار سے چلانا چاہتے ہیں کیونکہ کل ملزم اگر وطن واپس آئے تو یہ اس پر اعتراض نہ اٹھا سکے کہ طریقہ کار کو مکمل کر کے ان کو اشتہاری نہیں قرار دیا گیا اب عدالت نے یہ ریمارک دیئے ہیں کہ وہ شخص جو پورے سسٹم کو شکاست دے کر بیرون ملک چلا گیا اسے معلوم ہے اور وہ اس سسٹم پر حکومت اور عوام پر باہر بیٹھ کر ہنستہ ہوگا یہ باعث شرم اقتام ہے جس محسین اکھپر کیانی نے یہ بھی ریمارک دیئے کہ اس کے بعد وفاقی حکومت بھی مطاعت رہے کہ اس طرح کا کوئی عمل ہوتا ہے تو بیرون ملک جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی اس طرح کیونکہ اس میں جو دفتر خارجہ اور جو لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کو انوالو کیا جاتا ہے اس سے پاکستانی جو سرکاری ایکس چیکر ہے اس پر بوجھ پڑتا ہے نواز شریف کو اشتہار جاری کرنے سے پہلے جو ان کے تمام طریقہ کار ہے اس کو مکمل کیا جائے گا اور دفتر خارجہ کے وہاں پر پاکستانی ہائی کمیشن لندن میں موجود نمائندے جو ہیں عبدالحنان ان کا ویڈیو لنک کے ذریعے آئندہ سماعت پر بیان کلم بند کیا جائے گا اور دفتر خارجہ کے یورپ کے جو ڈائریکٹر لوہ ہیں ان کا بیان بھی عدالت میں کلم بند کیا جائے گا تو اب عدالت نے یہ سماعت جو ہے یہ سات اکتوبر تک ملتوی کی ہے اور دونوں جو آفیسرز ہیں ان کے بیانات کلم بند کیے جائیں گے سات اکتوبر تک سماعت ملتوی کی گئی ہے احتشام بہت شکریہ